بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ حج کا لائیو دس زبانوں میں ترجمہ پیش کریں گے آپ سعودی چینلز القرآن اور السنت سے لائیو اپنی زبان میں خطبہ حج کا ترجمہ سن سکتے ہیں میدان ارفات میں مسجد نمرا کو پہلے ہی سینٹائز کر دیا گیا ہے نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلے کے لیے علامتیں بھی لگی ہوئی ہیں ناظرین اکرام مقتصرا آپ کو بتاتے ہیں کہ میدان ارفات کا محل وقوع اور تاریخ کیا ہے ارفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے یہ بہت ہی برکت والی اور پاک جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بکھائی ہے حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے ارفات کے میدان میں اگر نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے اسی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیا تھا اس کی تاریخی حصیت یہ ہے کہ حضرت آدم اور ہوا جنت سے زمین پر بھیج جانے کے دو سو سال کے بعد اسی مقام پر دوبارہ ملے اسی پہاڑی کے اردگرد کے میدان کو میدان ارفات کہا جاتا ہے ارفات کے نام کی ناظرین کا نام تین توجیحات پیش کی جاتی ہیں اس کے تین قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور تین ہی مختلف روایات تاریخ میں ملتی ہیں پہلی روایت اور پہلی توجیح یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھر گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرمدیب پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے امہ ہوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے اس لیے وہ امہ ہوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا دوسری وجہ اور دوسری توجیح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسق حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے سیکھ لیے تھے اور اسی لیے اس جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے تیسری توجیح اس نام کی یہ ہے کہ اسی مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں اور روز محشر یہیں پر حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اسی جگہ پر اللہ کو پہچان لیں گے اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ